اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چانل لولوش چو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک کی حالات کیسے چل رہے ہیں اور جو موٹر ویپر کیس ہوا ہے اس کے بارے میں پاکستان کی ساری عوام پریشان ہیں اور افسردہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پر عام شہری اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے اسی طرح سے تمام سیلیمڈیٹیز بھی اس بات کی تردید کر رہی ہیں کہ اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے تو ہر جگہ ہیشٹیک ہینگ در ریپسٹ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے پورا سوشل میڈیا ان سب چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے کہ ہماری حواظ حکومت تک پہنچے اور حکومت اس مجرم کو سزا دے سکت سے سر لیکن ہماری عوام ایسے حالات میں بھی باز نہیں آ رہی ہماری عوام نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمام سیلیمڈیز کا اتنا دل دھکا ہے اور وہ پریشان ہو گئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلی ضروری ہے دوستو کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں دوستو مشہور اداکارہ ماہیرہ خان ایمن خان سبا کمر اور بہت سے مشہور اداکار سب نے اس چیز کی آواز لگائی کہ اس مجرم کو اس کی سزا ملنی چاہیے پاکستانی عوام نے ان اداکاروں کو ہی برہ بھلا کہنا شروع کر دیا پہلے تو ماہیرہ خان کو کہا گیا کہ تم لوگ ہی لڑکوں کو اس طرح مجبور کرتی ہو کہ وہ اس طرح کی حلقت کریں جس پر اداکارہ بھی خموش نہ رہ سکیں ماہیرہ خان نے جواب دیا کہ جی ہاں ہم ہی ایسا کرتے ہیں ماہیرہ خان کا جواب دھکابلے برداشت تھا لیکن ایمن خان کے ساتھ ایک لڑکی نے کافی بتتمیزی کی دوستو دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر لڑکیں بتتمیزی نہیں کر رہے بلکہ لڑکیاں ہی لڑکیوں کی جڑیں کاٹ رہی ہیں ایک لڑکی نے ایمن خان کی پوشٹ برگرمنٹ کر کے کہا کہ تم جیسے لڑکیاں ہی لنگی تصویریں شیئر کرتی ہیں جس پر لڑکیں مجبور ہو کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں جس پر ایمن خان خموش نہ رہ سکیں اور انہوں نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو سکھ پیپل ایمن خان کا یہ جواب کیسا تھا کہ ایمن خان تو یہ جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے ملک کے حالات کی بہتری کے لیے اور اس مجرمت کو سزا ملنے کے لیے دعا کریں دوستو جتنی یہ ویڈیو شیئر ہو سکتی ہے اس کو کریں ملتے ہیں اپنے اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ